دھائی پڑھا لکھا سمجھدار اور تحمل مزاج شخص بھی ایک خطہ کی کسی کی بدتمیزی، بیزتی اور بادخلاقی کو برداشت کر سکتا ہے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس قدر تحمل مزاج، دیمہ اور سمجھدار بندہ کیسے غصے میں آگیا تو یہ ایک خطہ ہے جسے کسی کی بدتمیزی، بادخلاقی اور بیزتی پار کروا دیتی ہے یہی وہ نقطہ ہوتا ہے جہاں سے یہ شرارتی لوگ شکایت کرنے لگتے ہیں کہ دیکھئے ساری غلطی اسی بندے کی ہے اور یہ خام خام پر غصہ کر گیا ہے در حقیقت کسی کا نراز ہونا یا غصے میں آنا کسی کی زیادتی، بادتمیزی اور بادخلاقی کا ہی ردعمل ہوتا ہے پھر ایسے لوگ کی کردار کشی کی جاتی ہے ان پر الزامات کی بوچھار کی جاتی ہے اور ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ غصہ کر جاتا ہے اس پر اس کو ہر بات پر غصہ آتا ہے حالانکہ کسی کے حدود کو توڑو گے تو وہ تو غصہ کرے گا ہر طلق میں رسپیکٹ کا جو انصر ہے وہ بنیادی شرط ہوتی ہے نہ کسی کی رسپیکٹ میں کبھی نہ کسی کی رسپیکٹ میں زیادتی کی جائے اور نہ ہی ہاتھ سے زیادہ رسپیکٹ کرنے والوں کو اچھا جانئی ہے اور نہ ہی رسپیکٹ سے طلق استباع رکھی کیونکہ یہ دونوں ہی آپ کو ایک وقت میں درد دینے جا رہے ہیں